آقا کریم علیہ السلام کی مجلس نور سجی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک شخص آیا اور حضور کی خدمت میں عرض گزار ہوتا ہے مَتَسَّعَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی اگر ایک طالب علم پوچھ رہا ہو کہ استاد جی امتحان کب ہوں گے تو اس کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ اس نے بھرپور تیاری کر رکھی ہے اور بے چینی سے اسے امتحانات کا انتظار ہے تو اس نے کہا مَتَسَّعَا قیامت کب آئے گی تو حضور نے اس کو جو جواب دیا فرمایا مَا آدَتَّ لَهَا قیامت کا پوچھ رہے ہو اس کے لئے تیاری کیا کر رکھی ہے تو شخص کا جواب سجھیں اس نے عرض کی مَا آدَتَّ لَهَا مِنْ کَسِیرِ صَلَاتٍ وَلَا صَوْمٍ وَلَا صَدَقَ وَلَاكِنْ اُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ میں قیامت کی تیاری کے لئے نمازوں روزوں اور صدقات کی کسرت نہیں رکھتا بعض ہماری خطبہ جوشِ خطابت میں کہہ دیتے ہیں کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ نہ میں نمازیں پڑھی یا نہ میں روزے رکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی رسول ہو اور وہ نماز نہ پڑھتا ہو اور وہ روزے نہ رکھتا ہو اس نے روزوں اور نمازوں کی کسرت کی دفعی کی ہے لفظ جو حدیث کہیں وہ یہ ہیں اس نے کہا مَا آدَتُ لَهَا مِنْ کَسِیرِ سَلَاطٍ وَلَا سَوْمِنْ وَلَا صَدَقَ میرے پاس نمازوں اور روزوں اور صدقے کی کسرت نہیں ہے اس بات پہ مجھے کوئی تیاری کی صورت میں ناز نہیں ہے کہ میرے پاس بہت ساری نمازوں کا زخیرہ ہے صدقات میں نے بہت سارے کیے ہیں لیکن جو میری تیاری ہے وہ یہ ہے وَلَاكِنْ اُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ میں اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں میری بس یہی تیاری ہے تو اس جواب پر حضور علیہ السلام نے جو اشارت فرمایا وہ سننے کے قابل ہے آقا قریب علیہ السلام نے اشارت فرمایا اَنْتَ مَا مَنْ اَحْبَبْتَ تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو اپنی رائے دیتے ہیں فرماتے ہیں فَمَا فَرِحْنَا بِقَوْلِ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم اَنتَ مَا مَنْ اَحْبَبْتَ کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی اس قول کو سنن کے ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو تو حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو مزید فرماتے ہیں اَنَا اُحِبُّ النَّبِيَا وَأَبَا بَقْرٍ وَأُمَرَا وَأَرْجُوا أَنْ أَكُونَ بِحُبِّئِيَّاہُمْ وَإِلَّمْ عَامَلْ بِمِسْلِ عَامَالِهِمْ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہوں میں حضرت ابو بکر سے پیار کرتا ہوں میں حضرت عمر سے پیار کرتا ہوں اور ان کی محبت کی وجہ سے میری خوش نصیبی کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میرے عامال ان کے عامال جیسے نہیں ہیں لیکن حضور کا یہ فرمان تو جس سے پیار کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا فرماتے ہیں کہ پھر ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی اور ایمان لانے کے بعد صحابہ سب سے زیادہ اگر کسی قول پہ خوش ہوئے ہیں کسی بات پہ بہت زیادہ انہیں فرحت ہوئی ہے تو وہ اس بات پہ فرحت ہوئی ہے کہ حضور نے اشار فرمایا انتا ما من احببتا تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تم محبت کرتا ہے